آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے اس کی تڑپ اور طلب ختم ہو گئی ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ میرے اللہ کیا چھاتی ہے ماں اپنے بچوں سے پوچھتی ہے نا کہ بچوں آج کیا بنو آج تمہارے لئے کیا بنو ایک بیوی اپنے خوان سے پوچھتی ہے کہ فلان کے اببا آج کیا بنو آج کیا کھائیں گے آپ ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم مہمان سے پوچھتے ہیں کیا بنائے آپ کے لئے کیا پیش کریں آپ کو آپ کو کیا پسند ہے تو مسلمان کو چاہیے کہ علماء کرام سے اور مفتیان کرام سے پوچھے میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے ہمارے ایک دوست ہیں ہمارے ایک دوست ہیں ہم لوگ رائیون گئے ہوئے تھے تو مرکز سے نکلے گاڑی میں سواروں کے جا رہے تھے تو بازار سے گزرے تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا ذرا دو منٹ صبر کریں مجھے تھوڑا سا بازار میں کام ہے اس نے کوئی چیزیں لینی تھی خوشبو لینی تھی کوئی مسواق لینی تھی کوئی تصویر لینی تھی جب وہ گاڑی سے اترے تو اتر کے کہنے لگے کہ مولانا صاحب آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے میں آپ کے لئے خوشبو خریدنا چاہتا ہوں آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے تو مجھے ان کے اس سوال سے بڑا سبق ملا میں نے کہا مجھ سے ایک محبت کرنے والا مجھ سے پوچھتا ہے کہ خوشبو وہ نہیں لاؤں گا جو مجھے پسند ہے خوشبو وہ لانا چاہتا ہوں جو آپ کو پسند ہے کیونکہ اس کو مجھ سے محبت ہے اے کاش میں بھی اپنے رب سے پوچھتا میرے رب تو کیا چاہتا ہے اللہ کی چاہت اللہ کی منشاہ اللہ کی خواہش پہ چلنا یہی تو بندگی ہے بندگی صرف سجدے کرنے کا نام نہیں ہے بندگی صرف ڈاڑی رکھنے کا نام نہیں ہے بندگی صرف ٹوپی اورنے کا نام نہیں ہے بندگی یہ ہے کہ بندہ کہے میرے رب میری کوئی خواہش نہیں میری کوئی چاہت نہیں میں وہ چاہتا ہوں جو تُو چاہتا ہے جب رشتہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں رشتہ ہوتا ہے لڑکی لڑکے والوں کا رشتہ ہوتا ہے تو لڑکے والے پوچھتے ہیں لڑکی والوں سے لڑکے والے لڑکی والوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں کیا رسم ہے تاکہ ہم اس کو پورا کریں پوچھتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے اگر پچتوں والوں کی کسی سندھی کے ساتھ رشتہ ہو جائے کسی پنجابی سے رشتہ ہو جائے تو اس کے گھر والے اس سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے اور لڑکی والے لڑکے والوں سے پوچھتے ہیں آپ کے ہاں کیا رسم ہے یہ اس کو خوش کرنا چاہتے ہیں اور وہ ان کو خوش کرنا چاہتے ہیں مگر یہ دونوں یہ نہیں کہتے کہ اللہ کیا چاہتا ہے اللہ کی کیا خوشی ہے اللہ کی کیا مرضی ہے اللہ کی کیا خوشی ہے اللہ کی کیا منشاہ ہے ہم تو وہ کریں گے جس میں ہمارے اللہ کی خوشی ہے حضرت بشر بن حارس رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزریں بشر بن حارس ان کو بشر حافی بھی کہتے ہیں بشر حافی بھی کہتے ہیں بشر بن حارس ان کا نام ہے تو وہ ابتدا میں اچھے حال میں نہیں تھے شراب پیتے تھے شراب پیتے تھے بہت روزانہ لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے روزانہ لوگ ان کے گھر میں جمع ہوتے کچھ ناچتے کچھ گاتے کوئی شراب پیتے اور اس طرح وہ اپنے اوقات کو گزارتے تھے تو ایک دفعہ اسی طرح اپنے گھر میں ناچ گانے میں اور شراب کے نشے میں مست تھے کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا کسی نے دروازہ کھٹ کھٹ آیا تو بشر نے اپنی لونڈی سے اپنی باندی سے کہا دیکھو دروازے پہ کون آیا ہے دروازہ کھولا تو کوئی بزرگ کھڑے ہوئے تھے اس نے کہا یہ کس کا گھر ہے کا بشر کا کہ وہ آزاد ہے یا غلام ہے کہ وہ آزاد ہے کہ ہاں میں بھی کہوں غلام تو ایسے کام نہیں کر سکتا اگر یہ غلام ہوتا تو یہ غلامی کا حق ادا کرتا اس کے انداز سے لگ رہا ہے اس کی مستی سے اس کے شراب سے اس کے ناچ گانے سے اس کے شور و شغب سے لگ رہا ہے کہ یہ کسی کا بندہ نہیں ہے یہ ایک آزاد آدمی ہے اور اپنی مرضی کا مالک ہے اپنی خواہش پہ چلنے والا ہے خدا کی خواہش پہ چلنے والا نہیں ہے یہ کہہ کے وہ بزرگ غائب ہو گئے جب لونڈی واپس آئی تو بشر نے پوچھا کون تھا دروازے پہ کا پتہ نہیں کوئی آیا تھا وہ پوچھ رہا تھا یہ غلام ہے یہ بندہ ہے یا آزاد ہے تو میں نے کہا آزاد ہے تو اس نے کہا ہاں بے شک آزاد ہی لگتا ہے اگر یہ کسی کا بندہ ہوتا تو بندہ ہونے کا کچھ تو حق ادا کرتا یہ بات حضرت بشر بن حارس کے دل پہ ایسی زور سے لگی کہ ننگے پاؤں وہاں سے بھاگے اس شخص کے پیچھے کہ وہ کون تھا جو اتنی بڑی مجھے نصیحت کر گیا مگر وہ اس کو دھونڈ نہیں پائے پتہ نہیں وہ کون تھا مگر اس کی اس بات سے بشرحافی توبہ طائب ہوئے اور پھر ہمیشہ ننگے پاؤں رہے اس لئے ان کو بشرحافی کہتے ہیں اور پھر وہ ایسے توبہ طائب ہوئے کہ امام احمد بن حنبل بھی ان سے دعا کرانے کے لئے آیا کرتے تھے امام احمد بن حنبل بھی